موسیقی اب ایک مزے کی چیز ہے کہ یہاں پہ یعب کا گوشت بھی ملتا ہے الحمدللہ چپا چپا پاکستان کا گھماو ہے لیکن جو یہ ویلی ہے اس ویلی کے جیسا خوبصورت نظارہ شاید ہی نہیں موجود ہے یہ باشو ویلی ہے اور یہ کیمور راکر رفتہ جا رہا ہے ہی موجود ہے سپیکی اپل میرے مقاو بری ہے اسکریٹ آنکاری ہے اچھا جو جو شام پاڑ رہی ہے اس سربی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کچھ خوبصورت ترین مناظر دکھائے جائیں گے اور کچھ ناس گانا ہوگا اور مستی ہوگی اچھا باشو ایلی آپ گوگل کی مدد سے بھی جا سکتے ہیں گوگل پر لکھیں آپ باشو ایلی یہ اس کردو سے تقریباً ایک گھنٹہ اور انتیس منٹ کی دوری پر ہے اور اس کا کل فاصلہ ففٹی ٹو کلومیٹرز ہے اور اس کی جو مین پن لوکیشن ہے وہ باشو ایلی سلطانہ باد میڈوز کے نام سے ہے یہ یاد رکھئے گا ہم لوگ نکلے اپنے ہوتل سے اور کردو سے اپنے سفر کا آغاز کیا آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد یہ بریج آ جاتا ہے اس بریج کو کراس کرتے ہی یہ ٹرن آتا ہے آپ نے اس ٹرن کو لازمی یاد رکھنا ہے یہ مین روڈ کو چھوڑتے ہوئے یہ باشو ایلی کی طرف ٹرن ہو رہا ہے اور یہاں سے آگے آ جاتا ہے ایک بریج جو کہ کافی کام پر ٹرنگ بریج ہے یہاں پہ بڑے بڑے ڈرائیورز بھی کلمہ پڑھ کے گاڑی چلاتے ہیں کیونکہ یہ سسپینشن بریج ہے اور جب یہ ہلتا آنا تو سچ میں کام پر ٹرنگ جاتے ہیں اس خطرناک سے بریج کو ہم نے اللہ اللہ کر کے کراس کیا آگے ایک گاؤں آ جاتا ہے اور اس کو کراس کرتے ہی خوبصورت مناظر سے آپ گزرتے ہیں اور کچھ پانی کے جرنوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے یہ وہی سینز آ جاتے ہیں یہاں پہ جو کہ سنگل ٹریک پہ ہوتے ہیں یہاں پہ رستہ دینا پڑتا ہے یا کبھی رستہ لینا پڑتا ہے تو فی الحال ہم نے ان کو رستہ دیا ہوا تھا اور آگے آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں وہ سامنے پیکس نظر آ رہے ہیں یہ باشو ویلی ہے اور یہاں ہم نے جانا ہے ہم لوگ باشو ویلی پہنچ چکے ہیں اور دن کے بارہ بجرے ہیں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے مغرب ہو چکی ہے کیونکہ بادلوں نے اس وقت باشو ویلی کو ایسے گہرا ہوا ہے اور فل ہندیرہ چھایا ہوا ہے یہاں میں گاڑی لگانی بڑھتی ہے اور یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور یہ وارٹر سٹریم اس کی چیک کریں باشو ویلی کی اور پیکس چیک کریں کہ آپ بیوٹیفل پیکس ہیں تو موسٹ بیوٹیفل ویلی انسکردو آئی تنگ ان پاکستان باشو ویلی بہت خوبصورت ویلی ہے اور یہاں پہ بھی کرکٹ کھیلا جائے گا پورا ماحول بنایا جائے گا اور آگی ایک ہائیکنگ سریک ہے وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اپنا یہاں پہ بھی ٹاس ہوگا ہمارے کپٹنز کون کون سے کپٹنز ہیں ہمارے کپٹن سنی ہے ایک سائٹ پہ ووو نائس 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 کپٹن اور پہوٹی ہیں ہمارے دوسرہ کونی سنی ہے دوسرہ کونی کا س權ہ دی ہاں آپ کو ietet آئیس اور کپٹن اور ن trouvé ان کے ملودے سانے typed ہیں کپٹ 때문에 ہیں تو پاٹ سے بھی ان کروں شروع دس سال بعد ایسے دوڑ کے بال کرائی اور وہ بھی وائیڈ ہمارے اپوننٹس نے ہمیں سکس اوورز میں ایٹی تھری کا ٹارگٹ دیا جو کہ انہوں نے بہت چیٹنگ کی بہت حد روئے وہ لوگ اور پھر بھی ہم چار بال پہلے جیت گئے یہ کرچی کی فیملی ہے یہ آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا یہاں پہ تو بتائیں جی کہ کیا ویو کیسا لگا آپ پہ کرچی سے آئے ہیں جی تو آپ کو کیسا یہاں پہ چلی نظاری ہے کیونکہ وہاں پہ گرمی ہوتی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی کی بلیسنگ ہے نظارہ ہے بہلا خوبصورت اور الحمدللہ چپا چپا پاکستان کا گھماو ہے لیکن جو یہ ویلی ہے اس ویلی کے جیسا خوبصورت نظارہ شاید ہی نہیں موجود ہے الحمدللہ بہت یہاں پہ کیونکہ موسٹ بیوٹیفل ویلی ہے یہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہی وقت میں گرینڈی بھی موجود ہے یہ پیچھے آپ دیکھیں اس وقت پہاڑ بھی موجود ہے یہاں پہ پہاڑ پہ برب بھی موجود ہے ریور دیکھیں اب یہ سٹیم جو آ رہی ہے یہ سٹیم اتنی چھنڈی سٹیم ہے ابھی اس سے کراس کر کے ہم ادھر گئے تھے ہمارے پاؤں بلکل برف کے ہو گئے تھے پھر ہم نے چھنڈ کے 떠�ہوں کے ذوئے میں نیموں کے اندر کرتے startup کشاہ انشاءاللہ زوج دہوں یہ ہے کہ وہ میں سمجھuir رئے ہم چکیں اس آدھر ہاؤں، ہم نے جگت پر ہی Wat BS بات آنا جانا کافی دیر چلتا رہاань پھر جب انتری ماری سورج مDIO تو ماحول بن گیا پھر خوب ناج گانا ہوا مستی ہوئی سورج کیا نکلا کہ باشو بیدی میں جیسے باہر آگئی ہو لوگ پھولوں کی طرح کھرنے لگے یہاں بھی ایک مزے کی چیز ہے کہ یہاں بھی یارک کا گوشت بھی ملتا ہے یہاں رہے ہیں جیسے رکھتے یارک کا گوشت تو تھوڑا سا پھرٹا اچھا بنایا ہونا پھر ہمیں خبر ہوئی کہ یہاں کیمل کی شیپ میں کوئی راک بھی ہے تو پھر ہم نکل پڑے یہ باشو ایلی ہے اور یہ کیمل راک کا راستہ جا رہا ہے اس طرح سے جانا ہے تو رستے میں آپ کے بھائی کی فین فالنگ ہے تو پھر کچھ فینز مل گئے یہ پاکستانی گو رہا ہے اس کا گوڑا پاکستانی ویلاغ اس کے نام سے چینل بھی ہے سلام علیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہیں انجوائے کیا ہے کیا ویو تھا اوپر اوپر پڑا وہ بھی مول ہے یہ آگے کی طرف جائیں گے دکھاتا ہوں آگے تھے کیا سین ہے کمر اور ہمارا ہمارا صدی بھی مست ہو گیا ابھی اس نے ڈانس بھی بہت کی ہے اس کے اندر ایکسرا سیلز بھی ہم ساتھ ڈلوا کے لئے تھے یہاں سے ایسے یہ اوپر یہ دیکھیں یہ سامنے کیمل کا جو راک بنا ہوئے آپ کے نظر آ رہا ہوگا کیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کیمل ہے اس کا اوپر سے ویو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے اوپر چڑھ لیں یہاں سے اس کی ہائیکنگ ہے جو کہ مین ہمیں اس کا ٹاپ تک لے کے جائے گی تو یہ ٹاپ ہائیکنگ کو کراس کرتا ہوں پھر اوپر جا کے دکھاتا ہوں کیونکہ یہاں سے میں آپ کو چڑھتے میں نہیں دکھا سکتا ہوں یہاں پہ پہنچ گئے جو میں آپ کو دکھا رہا تھا اوپر ہم اس کے سر کے اوپر آگئے ہیں ادھر سے قربان کریں گے ہم اپنے اس سال کے قربانی کے کیمل کو اور یہ ویو دیکھیں پیچھے درہا یہ باشو ویلی کا سٹننگ ویو ہے ادھر سے آئی کیچنگ ویو آ رہا ہے میں آپ کو تھوڑا اوپس کا بھی سنیریو دیکھتا ہوں پھر ہم یہاں سے نیچے ادرتے ہیں باشو ویلی میں جاتے ہیں گروپ فوٹو یہ گروپ فوٹو یہاں پہ بنائے گا اس پہ یہاں پہ جا پہ کھڑا نہیں ہونے ہو رہا میں تھا یہ گروپ فوٹو بنائیں گے یہ ہماری شننن ہے یہ ہماری شننن ہے بس بچہ یہ ابھی تک کرنی پایا میں بہت مشکل سے ہوں سٹرپ ہوں میری ٹانگیں ٹانگ رہی ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رہی ہیں بادلوں کا آنا جانا لگا رہا اور اتنی دیر میں سورج غروب ہو گیا اچھا جو جو شام پہ رہی ہے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ رکنا نہیں تھا ہمارا بیگ بغیرہ جو ہیں ہمارے ہوتل میں پڑے ہوئے ہیں بوکنگ وہاں پہ ہوئی بھی ہے لیکن دل ہم یہاں پہ ہار گئے ہیں کیونکہ دل ہمارا جب آڑ جائے کسی چیز پہ تو پھر ہم نے یہی پہ رکنا گوارا کیا ہے یہاں پہ ٹینٹ ہائر کیا ہے اس پہ کیمپنگ ہوگی نہیں جی چیز چیز کا ڈر تھا وہ ہی ہو گیا بارش ہو گئی ہے وہ ہمارا ادھر کیمپ ہے السلام علیکم انان بھائی آپ ڈرنا نہیں ہے یہاں پہ یہ پہاٹ ایریا ہے یہاں دس میلٹ پانچ میلٹ بارش ہو جائے گا پھر موسم صاحب ہوتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگا یہاں پہ اور رات میں باربیکیو پارٹی ہوئی اور ساتھ میں بون فائر کے مزل ہیے اور پھر رات پڑ گئی اور سو گئے اپنے کیمپ میں اور پھر ہوئی صبح اور بادلوں نے باشو ویلی کو گیر رکھا تھا تو یہ تھی جی ہماری باشو ویلی کی نائٹ جو ہم نے اس ٹینٹ میں سپینٹ کیے ارلی مورننگ کے سینز چیک کریں تو یہ پھر میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیے ہیں باشو ویلی کے سینز نائٹ سپینٹ شیئر کیے ہیں جہاں پہ کیا فن ہو سکتا ہے اوپر کیمرا راک شیئر کیے ہیں کسی نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوا تو سسکرائب کر لیں ایسی ویڈیوز میں اور بھی بناتا جاتا ہوں جس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور پھر مجھے دین جہازت میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ویلوگ پہ جس میں ہم جا رہے ہیں یوسائی نیشنل پارک تب تک کہہ دیئے آزانے کے بعد آزانے کے بعد موسیقی